اسلام علیکم معزز ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ ٹویٹر پر کس طرح لوگوں کو ٹیک کر سکتے ہیں تھوڑا ٹیکنیکل طریقہ ہے تو ٹویٹر پر ٹویٹس کو ٹیک کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل نالج زون کو وزٹ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اس طرح کی امپورٹن ٹیکنیکل انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرتے وقت ساتھ لگے گھنٹی کے نشان پر لازمی کلک کریں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے معزز ناظرین آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل میں ٹوٹر اکاؤنٹ کو اوپن کر لینا ہے اور اوپن کرنے کے بعد نیچے رائٹ کارنر پہ آپ کو ٹویٹ کا ایک آپشن نظر آئے گا جو کہ میں نے ریڈ ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اسی طرح آپ نے ریڈ سکوائر کو فالو کرتے ہوئے جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں جو ایک باکس ہے یہاں پر اپنی مرضی کا کوئی بھی ٹویٹ لکھنا ہے جس طرح میں نے یہاں پر ہائی سر لکھا ہے آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ تو اس طرح ہائی سر میں نے لکھ دیا اب مجھے ٹیک کرنا ہے تو میں اس کے لئے سمپلی یہ کروں گا کہ ہائی سر لکھنے کے بعد ایک سپیس دوں گا اور سپیس دینے کے بعد ایڈ تر ریڈ کا جو آپشن آپ کے موبائل کے کی پورٹ پر ضرور ہوگا وہاں سے آپ نے ایڈ تر ریڈ لکھنا ہے ایک سپیس دے کر ایڈ تر ریڈ لکھنے کے بعد آپ کے پاس نیچے مختلف نام آئیں گے خود بخود آٹومیٹکلی آئیں گے آپ ان میں سے کوئی نام چوز کر سکتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو آپ نے ایڈ تر ریڈ کے بعد کوئی سپیس نہیں دینا اور جس بندے کو آپ ٹیک کرنا چاہتے ہیں اس کا وہاں پر نام لکھ دے خود بخود آٹومیٹکلی بندے کا نام نیچے شو جائے گا اس کو سیلیک کرنے کے بعد اس کے بعد اگر آپ نے ایک بندے کو ٹیک کرنا ہے تو ایک کو ہو جائے گا اگر آپ نے ایک سے زیادہ کو ٹیک کرنا ہے تو سمپلی اسی طرح آپ نے اس بندے کے نام کے بعد پھر ایک سپیس دینا ہے پھر ایڈ تر ریڈ لکھنا ہے ایڈ تر ریڈ لکھنے کے بعد کوئی سپیس نہیں دینا پھر دوبارہ دوسرے بندے کا نام لکھنا ہے اور اس بندے کا نام لکھ کر سیلیکشن کر دینی ہے اس طرح آپ ملٹیپل لوگوں کو ٹیک کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے سب سے پہلے سما ٹی وی کو ٹیک کیا اس کے بعد سپیس دیا پھر میں نے فیس بک میٹا کو ٹیک کیا اس کے بعد میں نے یوٹیوب کو ٹیک کیا اس طرح آپ ملٹیپل لوگوں کو ٹیک کر سکتے ہیں تو یہ تھی میرے پاس ٹوٹر پر ٹیکنگ کے حوالے سے انفرمیشن جس کی تفصیل شیئر کر دیں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی انفرمیشن آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لاز بھی دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ